بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی پھر ہمارے پاس سائیڈوں پہ آج تھے پیلٹائن پھر لنگوال ٹانسل تھا پھر یہ یا ٹیوبال ٹانسل تھے ٹیوبال، ایڈینائیڈ، پیلٹائن اور ہمارے پاس یہ لنگوال ٹانسل جو دبان ہو رہے تھے اب اسی کو جو کہہ رہا ہے کہ اناٹمی جہاں اس کے اندر ہم نے پیلٹائن ٹانسل کی بیسیکلی ڈسکس کرنی ہے جو ہمارے پاس پیلٹائن ٹانسل ہے جس کا دوسرا نام اس نے دیکھا ہوا ہے فیوشل ٹانسل فیوشل ٹانسل بھی اس کو ہم کہتے ہیں یعنی یہ والا جو ٹانسل ہمارے پاس ہے نا اس کی اب ہم نے ساری کی ساری دیکھنی ہے اور اس کی انکلامیشن وہ سارے ہم نے دیکھنی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پیلٹائن ٹانسل جو ہے نمبر ون پر جو ان نمبر ہوتے ہیں نظر آرہے ہیں تو ان نمبر ہیں پھر وہ کہہ رہا ہے ایچ ٹانسل ایز اوویڈ شیفڈ ٹھیک ہے اوویڈ کی طرح ایگ شیفڈ ہی ہو جاتا ہے نا اوویڈ پھر ہے یہ اوویڈ ماس لیمفائیڈ ٹیشو کا بیسیکلی یہ ماس ہے اب آپ کو بتا ہے کہ ٹانسل میں سارے کے ساتھ لیمفائیڈ ٹیشو ہوتے ہیں سارے ہم نے پہلے دیکھنی ہیں اب ہمارے پاس لیٹرل وال آف دی اورو فیرنکس ٹھیک ہے اوپر والا ہمارے پاس تھا نیزو فیرنکس پھر اورو فیرنکس اور پھر ہائیپو فیرنکس تھا فیرنکس کی میں بتا رہا ہوں تو یہ جو اورو فیرنکس ہے نا اس کے اندر یہ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس کنسپٹ کلیر ہو گیا مطلب جس نے وہ ماؤت کے اندر اوپننگ کرنی ہی ہوتی ہے نا موہ کے اندر آپ اوپن کرتے ہیں تو اسی وجہ اس کی انٹیئر والا ڈیفیشنٹ تھی پھر وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹوین دی انٹیئر اور پوستیلر پیلر کے در میں اب اس کی اس نے تھوڑی سی ایکسٹینشن آگے بتائی ہوئی وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس پارٹ ہے نا ٹانسل کا وہ اپورڈ جو ہے نا وہ ایکسٹینڈ کرے گا یہاں پہ کیا چیز پڑی تھی سوفٹ پیلٹ ٹھیک ہے تالو آپ کا جو کہ وہ اوپن ناک کو بند کر رہا تھا وہ سارے کے سارے تو اپورڈ جو ہے نا اس کے پارٹ ٹانسل کا وہ ہمارے پاس کس کے ساتھ جاتا ہے سوفٹ پیلٹ کے سارے ٹھیک ہے جبکہ ڈاؤنورڈ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتی آپ کی وہ کینچی کی طرح جو زبان چلتی یا وہ ہے نا تو ڈاؤنبرڈ ہمارے پاس دیچے وہ آپ کی تانٹ ناک insecure یہاں کہا رہا ہے اس کی دورardon knowledge ж lime جوزبان کے ساتھ ہمارے پاس آرچیز ہے نا nécessaire ہوتی ہے یہ انتیریئرلی داؤنورڈ یہ اپورڈ ہوگیا اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے اس کی تانسل جو ہے نا اس کی دو surface ہوتی ہے ایک ہمارے پاس ہوگی میڈیل surface ایک میڈیل سرفیسے اور ایک میڈیل سرفیسے origins پر رڈیت کرلے ب jokes ہوگا لور پول تو بس یہ اسی طرح کا ہمارے پاس ٹانسل ہے میڈیل سرفیس لیٹرل سرفیس اپر پول اور اس کے بالکل لیچے جائیں گے تو ہمارے پاس لور پول آ دے گا بس اتنی اسی بات ہے اب ہمارے پاس جو ہے اس نے میڈیل سرفیس کی لیدہ بات کی ہے لیٹرل کی لیدہ کی ہے اپر پول کی لیدہ کی ہے لور پول کی لیدہ کی ہے وہ ہم بعدے پار اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آلموس جانا وہ کافی ہے تک کبر ہوتے گا اچھا جی اب جو ہے نا اس کی میڈیل سرپیس وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے ٹھیک ہے میڈیل سرپیس وہ کہہ رہا ہمارے پاس جو ہے نا وہ کرپس بناتی ہیں آپ نے ٹانسل کا ہسٹالوجی تک پڑی ہوگی نا اس طرح اس طرح کرپس بنے ہوتی ہیں ٹانسل کے یہ رفسی لائیگرام بنا رہا ہوں تو میڈیلی جو ہے نا یعنی جو اندر والی سائیڈ پہ ہوگی وہ میڈیلی ہوگی جو باہر والی سائیڈ پہ ہوگی یہ لیٹرلی ہے ٹھیک ہے یہ لیٹرل سرپیس ہے یہ میڈیل سرپیس ہے تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے اس کے بہت زیادہ کرپس بنے ہوتی ہیں تو یہ کرپس کے ساتھ ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ ڈپس یعنی اس کے اندر بنے ہوگی اوپننگ وہ کہہ رہا ہے کہ وان ٹو اور اس کی جو نا کرپس کی تعداد وہ کہہ رہا ہے ٹویلو سے فیفٹین ہوتی ہے بارہ سے پندرہ جو نا وہ کرپس اون میڈیل سائیڈ آپ کو بندے یا یہ جو نا ایک دو تین چار پانچ بارہ سے پندرہ ہوں گی یہ بھی یاد کرنے والی چیز ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ وان آف دی کرپس جو نا وہ سیکیورٹی نیٹ دپارٹ ہمی لارج ہوتا ہے ڈیپ اس کا ہاں ان میں سے جو وہ کہہ رہا ہے ایک کرپس جو نا وہ میڈیل سرپس بہت زیادہ لارج ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ڈیپ چلا جاتا ہے ٹانسل کے اندر جسے ہم کہتے ہیں کرپٹا میگنا ٹھیک ہے کرپٹا میگنا اس کو کہتے ہیں یہاں پہ جس کا دوسرا نام ہوتا ہے انٹرا ٹانسلر کلیفٹ انٹرا ٹانسلر کلیفٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرپٹا میگنا یا انٹرا ٹانسلر کلیفٹ کیونکہ ایک لیفٹ کی طرح کیا ہے جو چیز بن جاتی ہے اسی کو ہم کہیں گے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز فیلڈنگ ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس کچھ ہے چیزی مٹیریل جو ہے وہ فیلڈ ہوگا جس کے اندر ہمارے پاس چیزی مٹیریل کے اندر اپیتھیریل سہلا آگے جائیں گے بیکٹیریا ہو سکتا ہے ساتھ میں ساتھ میں کوئی فوڈ ڈیبریس ہوگا کیونکہ یہ مو سے آ رہا سارا خوراک تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ فوڈ ڈیبریس بھی چیزی مٹیریل یہاں پہ پھنس جاتے ہیں اپیتھیلیل بیکٹیریا اور فوڈ پارٹیکل تین چیزیں آپ نے بتا دیں یہ تو تیساری میڈیل سرویز کی اب میں بتاتا ہوں یہ جو لیٹرل سرویز اس کے اوپر کیا چیز ہوتی ہے لیٹرل سرویز وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ویل ڈیفائنڈ فائبرس کیپسول ہے دیکھ رہا ہے یہ ویل ڈیفائنڈ جو لیٹرل کیپسول ایک ہمارے پاس آجتا ہے تو ویل ڈیفائنڈ فائبرس کیپسول ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ جانا جتنی بھی پیری ٹانسلر ایپسیس جن لوگوں کو پاس فارمیشن ہوتی ہیں پیری ٹانسلر ایپسیس تو وہاں پہ جتنی بھی پاس بنتی ہے وہ اسی کیپسول کے اندر آپ کو پسی پسی سی نظر آئے گی تو یہ پس کی فارمیشن لیٹرل سربیتز کے اوپر ساری ہی ساری ہوگی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ پس فارمیشن کے لیے ہوتی ہیں اچھا یہ تو تھی میڈیل کی یہ لیٹرل کی اب ہمارے پاس پولز کی باری آجتی ایک ہمارے پاس ہوتا ہے اپر پول ایک ہمارے پاس ہوتا ہے لور پول جو اس کا اپر پول ہے اوپر والا پول وہ ظاہری بات ہے ام نے کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس اورو فیرنکس میں ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس سافٹ پیلٹ پڑا تو جو اس کا اپر فیرنکس ہے وہ سافٹ پیلٹ کو چٹ ٹچ کر رہا ہوگا یہ بھی میرے پاس کوئی 3D ڈائیگرام نہیں اس کو سمجھ لیو کہ یہ اس کی میڈیل سرفیس تھی یہ لیٹل سرفیس تھی یہ اس کی اپر ہے تو یہاں پہ کیا تھا آپ کی سافٹ پیلٹ تھا پھر یہاں پہ بیس میں مرکت تھا ٹانگ تھی آپ کی کینچی والی لبان تو اپر سرفیس کے اوپر اپر پول کے اوپر ہمارے پاس کیا ہوگا سافٹ پیلٹ تھا کہ یہ ایکسٹینڈ کر دے گا ٹھیک ہے جبکہ اب اسی کی جو ہے وہ کہہ رہا ہے جہیں سے اپر سرفیس سے وہ کہہ رہا ہے ایک ہمارے پاس سیمی لیونر فولڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرتا ہے سیمی لیونر فولڈ یہاں سے ایکسٹینڈ کرتا کرتا اس کی میڈیل سرفیس کو جہاں سے کور کر لے گا اسے ہم کہیں گے سپرا ٹانسلر فوسا تو بس اس کی ایک بات یاد ہے سپرا ٹانسلر فوسا جو ہے نا وہ یہاں سے جو انٹیریئر اور پوسٹیریئر پیلے رہا ہے نا وہاں سے اوریجینیٹ کر کے اس کی میڈیل سرفیس کو آپس ملا کے اس طرح کور کر دے گا تو اسے ہم کہیں گے سپرا ٹانسلر فوسا بس یہ بات اس کی یہاں اب ہم آجاتے ہیں لور پول کے اوپر جو نیچے والا اس کا پول ہے نا لور پول اس کو پر وہ کہہ رہا کہ یہاں پہ ہمیں پتہ ہے میں نے کہا تھا یہاں پہ کینچی والی آپ کی زبان ہوتی ہے تو لور پول پہ ہمارے وہ اسٹینٹ کرے گرتا ہوں گے تاک وہ یہ سپریٹ ہوتا ہے بائی ٹانسلر ایک ہمارے پاس سلکس ہوتا ہے ٹھیک ہے زبان سے یہ یہاں پہ آپ کی زبان ہے تو ان کے درمیان میں ایک وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس سلکس ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹانسلو لنگول سلکس ٹانسلو لنگول مطلب ٹانسل اور لنگول زبان کے درمیان ہمارے پاس ایک سلکس ہے جسے ہم ٹانسلو لنگول سلکس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس سیٹ ہے کارسینومہ کہ یہاں سب سے زیادہ آپ کو کارسینومہ جانے ریڈ کلر سے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے زیادہ اسی ایریا میں ہمارے پاس کون ہوتا ہے مطلب کہ اس کی جو لور پول ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو ٹانگ ہے ان کے درمیان سلکس ہے جسے ہم کہہ رہے ٹانسلو لنگول ٹھیک ہے ٹانسلو لنگول سلکس ان کے درمیان کنسل سب سے زیادہ بن جاتا ہے بس یہ تھا اب اس نے پھر ایک بات کی ہے بیڈ آف ٹانسل بڑی امپورنٹ بات ہے یہ عموماً بیڈ آف ٹانسل یہ سیکنڈیر میں بھی جو آپ پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی پوچھتے تھے کہ بیڈ آف ٹانسل کو بیڈ آف ٹانسل کو بیڈ آف ٹانسل تو کرو مطلب جس بیڈ کے اوپر ٹانسل یہ پڑا ہوا ہے اس کے نیچے کیا کیا چیز ہیں اس کے سائٹوں پہ کیا کیا چیز ہیں آپ جس بیڈ پہ سوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کس چیز کا بنا ہوگا تو وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس ایک تو ہیں سپیریئر کونسٹکٹر اور سٹائلو گلاسل مسل کے ذارے ہیں نمبر وان پہ میں مسل لکھتا ہوں ریڈ سے سپیریئر یہ ساری رٹہ لگانے والے چیز ہیں کونسٹکٹر کلاسل سٹائلو گلاسل مسل دونوں یہ تنہیں ایس ایس سے شروع گیا سٹائلو گلاسل ایس جی اور یہ ایس سی ہے سٹائلو گلاسل اور سپیریئر کونسٹکٹر مسل ہو گیا نمبر وان پہ مسل نمبر سیکنڈ پہ کہہ رہا ہے گراسو فیرنجیل نرو آپ کے پاس جو ہوتا ہے گلاسو فیرنجیل جو نرو ہے وہاں سے پھر ملتا ہے ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ سٹائل لائٹ پروسس جو ہے نا وہ بھی اسی کے لیچے ہوتا ہے مطلب یہاں پہ بھی جی ایس آ رہا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ایس جی یا جی ایس دونوں میں یہ ایک سے ہمارے ہیں آؤٹسائیڈ آؤ جی سپیریئر کونسٹکٹر ٹھیک ہے جو سپیریئر کونسٹکٹر ہے نا اس کی آؤٹر سائیڈ جنہ وہاں پہ آتے ہیں سپیریئر کونسٹکٹر پھر یہی آگیا سپیریئر کونسٹکٹر تو یہاں پہ فیشیل آرٹری کی ایک برانچ ہمارے پاس سٹانسل کے ساتھ جیٹی پھر سب منڈیبولر سلیوری گلینڈ سبلنگوال سب منڈیبولر اپیروٹیٹ جو درمیان والے سب منڈیبولر وہ گلینڈ اس کا آئے گا یہ بھی ایسے شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے سب منڈی بلر سلیوری گلینڈ پھر ڈائیگیسٹک مسل پوسٹیریئر بیلی آف دی ڈائیگیسٹک مسل آپ نے یہ ڈائیگیسٹک مسل اوکسی پیٹل ٹرائینگل کے اندر پڑا ہوگا ہیڈ اینڈ نیک کے پوسٹیریئر بیلی آف ڈائیگیسٹک مسل اور پھر میڈیل ٹیراغائیڈ مسل ہوتا ہے میڈیل ٹیری گائیڈ مسل ابھی میں اپنے ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں اس سے آپ کو کاف لے جگا سوپیرر کونسٹکٹر نہیں بھولنا گراسو فرنجیل نرو فیشیل آرٹری سٹائلو گلاس میڈیل ٹیراغائیڈ مسل پوسٹیریئر بیلی آف دی ڈائیگیسٹک مسل اور ہمارے پاس سم منڈی بلی سلیوری گلینڈ مطلب آپ کے پاس دو مسل ہیں ایک گلینڈ ہے یہاں پہ پھر پوسٹیٹر بیلی یا ڈائیگیسٹک ایک مسل آگیا اور یہاں پہ میڈیل ٹیراغائیڈ مسل یہ بھی مسل ہی ہے تو اس دائیگرام میں دیکھ لو یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے یہ سوپیرر کونسٹکٹر ہے ٹھیک ہے فرنجیو بکل فوسا بھی آتا ہے یہاں پہ نہیں لکھا ہوا بک میں بکل فرنجیل فیشی یہاں پھر میڈیل ٹیراغائیڈ ہے پھر اینگلا منڈیبل ہے پھر میڈیٹر مسل ہوگی فیشی آٹری آپ کو بتا دی یہ آپ کا خوبصورہ سا ٹانسل اس کے نیچے جتنے بھی سٹکٹر آپ کو نظر آرہی ہے سب منڈیبل اور سیلیوری گلینڈ آپ کو نظر آرہی ہے ٹھیک ہے گوگل موٹی موٹی آپ نے باتیں یاد کر لینے تو آپ کے نیموڑ دین ہوگا ٹھیک ہے پھر ہم نے بلڈ سپلائی اس کی کرنی تھی بلڈ سپلائی ہم نے دکھا دی تھی کہ نیمونک بھی میں نے لاست ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو فادر اینڈ مدر جو نا وہ لاؤ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والی میں نے آپ کو ڈائیگرام دکھائی تھی یہاں سے ایکسٹرنل کروٹڈ پھر فیشیل کی اسینڈنگ بنا چاہ رہی تھی پھر اوپر سے میکزیلری کی ڈیسینڈنگ بنا چاہ رہی تھی پھر ٹانسلر بنا چاہ رہی اسینڈنگ فیننجیل آرٹری ہو گیا اسینڈنگ بنا چاہ رہی اور ایم سے ہمارے پاس میکزیلری آٹی یہ چار تو آپ نے پکی بگزانی ہوتی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے نمبر مل دائیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں فیشیل آرٹری کی ہمارے پاس آتی ہے ٹانسلر برانچ جو کہ مین ہے پھر اسینڈنگ فرنجیل کیونکہ فیرنکس کے اوپر ہے تو فیرنکس آپ نے اسینڈ برانچ پھر لنگول آرٹری آرٹری آرہی تھی اور ہمارے پاس میکزیلری آرٹی کی ڈسینڈنگ برانچ آرہی تھی اتنی سی بات ہم نے بتا دی نہیں باکہ وینس دینے جو کہہ رہا ہے ہمارے پاس ٹانسل کی ڈرین کرتا ہے انتو پیرا ٹانسلر وینز کے اندر جو انہوں نے پیرا ٹانسلر جو وین وہاں پہ ہمارے پاس وینس دینے جوتا ہے اور وہاں پہ پھر فرنجیل پلیکسز بنتا ہے فرنجیل وین پلیکسز اس کے اندر ہمارے پاس جا کر دینے پی سے سارا یاد کر لو وہاں ہی سے ٹھیک لاش اس نے کہا لیمفیٹک دینے جو ہے گردم کے اوپر سروائیکل ڈیپ سروائیکل لیمفیٹنوڈ کے اندر آپ اس کی سپلائی چلی جائے گی پھر وہ کچھ جو بیلو ڈیگیسٹک لیمفیٹنوڈ اس کے اندر بھی ہمارے پاس جلی جاتی نرف سپلائی کون سی ہوتی یہ نرف نمبر فائیو وہ کہہ رہا ہے کہ لیسر پیلٹائین برانچ مطلب کہ جو نرف سپلائی میں بات کار رہا تو لیسر پیلٹ کچھ سپلائی کرنا لیسر پیلٹائین برانچ سی پیلٹائین اور گلاسو فیرنجیر گلاسو فیرنجیر یہ دو ہمارے سینسی سپلائی کچھ فنکشن کیا ہے ٹانسل پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا اس کا فنکشن جس کا فنکشن جو ایک ہے ہمارے پاس گارڈ ہے مطلب جس طرح ہم نے گارڈ رکھا تھا گھروں کے باہر اسی طرح یہ کہنا کہ وائرس بیکٹیریا اور دوسرے انٹی جن کے لیے یہ گارڈ کا کام کرتا ساتھ میں یہ لوکل امیونیٹی ہمارے پاس پروائیڈ کرتا ساتھ میں وہ کہہ پوری بارڈی کو یہ میکنیزم کے لیے پریپیئر کرتا ہے پوری بارڈی یہ ہمارے پاس ٹانسل کے بارے موٹی بات اب ہم آجاتے ہیں ایکیوٹ ٹانسل کے بارے میں ہمارے پاس جو نا کرونک ٹانسل کے بارے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ایکیوٹ ٹانسل کے ٹانسل ہوتا ہے اس کو بیسن تین کیٹر گریز کے اندر ڈیوائٹ کیا ہوا ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ایکیوٹ یہ سپرفیشل ٹانسل ہے یہ ایکیوٹ کیتھرال ٹانسل ٹھیک ہے ایکیوٹ کیتھرال ٹانسل یا پھر اس کو سپرفیشل ٹانسل بھی کہتے سپرفیشل ٹانسل اور نمبر تھرڈ پہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایکیوٹ پیرن ٹانسل ایکیوٹ پیرن 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 ٹانسل 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 ٹھیک ہے یا اس کو رینیس ٹانسل بھی کہتے اچھے یہاں پہ کیا ہوتا یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جن لوگوں کو جرنلائز فرنگیٹس کی ہوتی نا ہم نے ایکیوٹ فرنگیٹس پڑھا تھے جس کے اندر وائرل بیکٹیر اور فنگل کھازی تھے انہی کوئی دکھا گیا کہ ایکیوٹ سپرفیشل ٹانسل 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 ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہ وائرل کی وجہ ہوتی ایکیوٹ فولیکر میں ہمارے پاس انفریکشن وہ ٹانسل کے کرپٹس ہیں اگر ان کی اندر چلا جائے اور وہاں پہ پرولینٹ میٹیریل آپ کو مل جائے اس کا مسئلہ یہ فولیکر تک پہنچ چکے باقی اگیوٹ پیرن کائمہ ٹیشل میں اگرہ کے سٹیج جا فولیکر ہی آگے پریزیسٹ کرتی رہے تو ہمارے پاس پیرن کائمہ کے اندر پہنچ جاتی ہے پریزیسٹ کرتا ہے یلو سپارٹ آپ کو دیکھ جاتے ہیں پریزیسٹ کے اندر پہنچ جگہ پیرن سپارٹ ایٹیالوجی کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتی چھوٹے بچوں کے اندر جائے مطلب کہ ایٹیالوجی کے اندر وہ اندر جائے ہمارے پاس ہمارے ہمارے لیتی سٹیپٹو کوکس جو ہمارے لیتی سٹیپٹو کوکس جو ہمارے پاس کاز وہ اس کی یہ ہے پھر وہ کہ سٹیپٹو کو کائی بھی ہوسکتے ہیں نیومو کو کائی بھی ہوسکتے ہمارے پاس اچھ انفلینزا بھی بات بکٹیریا نا موسٹی وائرل انفیکشن کے بعد جب آک ایکٹ کرتے ہیں تو یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے پہلے وائرل ہوتا پھر اس کے بعد ہوگی سکینڈ انفیکشن سمٹمز کیا ہوں گی بچہ کس طرح پریزنٹ کرے گا آپ کے ساتھ وہ کہے گا ڈکٹ صاحب مجھے سور تھروڈ ہے کھانے میں اس کو مسئلہ ہے ٹھیک ہے نمبر تھرڈ کہے گا ہمارے پاس ریفیوز ٹو ایٹ اینی ٹھیک میرا بچہ کچھ بھی نہیں کھت سکت ہے میں میرے گرے میں بہت پین ہو رہے تو ریفیوز ٹو ایٹ اینی ٹھیک کوئی بھی چیز کھانے سے منع کر دے بہت زیدہ ہونا شروع ہوگا ٹھیک ہے ٹھرٹی ایٹ ٹو ڈگری سیٹی گری تک فیور ہوگا اور وہ ہمیشہ ساتھ میں کہہ رہے کہ چلز کے ساتھ اور ہمارے پاس رائیگر کے ساتھ ہوگی پھر ایرکی مطلب ایر کے اندر جانا وہ پین ہوگا پھر وہ کہہ رہا ہمارے پاس ہیڈک بھی ہوگا ساتھ میں سردرد بھی ہوگی ٹھیک ہے اور میلیز بھی ہوگا اس کو کانسٹیپیشن بھی ہوگی پھر کھائے پیئے گا نہیں جو کانسٹیپیشن ہوگی پھر وہ کہہ کہ اب ڈومینل پین بھی ہوگا کیوں کیونکہ اس کے جو مزن ٹیریک ہے وہاں پہ ہمارے پاس لیمپ ایڈینائٹس ہو چکا ہوتا ہے تو وہاں پہ اس ٹومی کے اندر بھی پین اس کو ہوگی گلہ خراب کھانے میں مسئلہ ریفیوز ٹوئیٹ فیور ہوگا چیل ہوگا رائیگر ہوگا پھر ہمارے پاس ایریکی کان میں درد ہوگا سر درد سر ہم دب دیکھیں گے نا تو breath is fortified and tongue is coested ہوگا breath کے لیے لفظ use kرت ٹھیک ہے جبکہ ہمارے پاس tongue ہوگی coested مطلب extremely bad جس کو بھی وہ بات کرے گا اتنی گندی اس مو سے بدبو آئے گی وہ کہے گا میں تم سے بات نہیں کر نہیں اتنی گندی بدبو ہوگی کو coested tongue کا مطلب ہے وائیٹ وائیٹ سے لبان کے اوپر دھبے آپ کو بائی واضح طور پر نظر آتی ہیں یہ اس کے سافٹ پیلٹ ہے اور یویولا ہے اس کی آپ کے پاس ہائی پریمی ہوگا شدید قسم کے پاس ریڈ ہائی پریمی ہوگی پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ٹانسل ریڈ سویل یلو سپارڈ جب ہوں گے اپننگ جو پریزنٹ کرتے ہیں اس کے در گریپس کے اندر جب آپ کو پریمی اب میرا جو میرے اگ میرے میری میری ای میرے ٹھیک ہے کہ اتنے وہ اندار جو ہو چکے ہیں ٹانسل کی وہ درمیان میں آکے دونوں واپس میں مل رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس پیرن کائمیٹیشیس جا نا وہ ٹانسلائٹس کی اوپر پر دید ہے مطلب ہے آخری سٹیج کے اوپر ہے یہ ٹانسل موج چکا تو لیمف نوڈ جب آپ دیکھیں گے اس آج میں جو اس کا جوگلو ڈائیگیسٹک لیمف نوڈ ہے نا جو جوگلو ڈائیگیسٹک لیمف نوڈ ہے اس کے پاس جو ہوتی ہے نا وہاں پہ جو لیمف نوڈ ہے وہ آپ کو سویلر مل جائیں ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے سب سے پہلے جو آپ نے پیشنٹ کو بیڈ ریسٹ دینی ہے ٹھیک ہے اس نے کہا ہے بیٹا تم آرام سے ریسٹ کرو کہیں جب بائی جانے کی ضرورت نہیں ساتھ میں پیلنٹی یا وارٹر دینی ہے تاکہ اس کی جو کانسٹیپیش ہے نا اور باقی چیزیں وہ ٹھیک ہو جائے کیونکہ ہزاری بات کھائے بھی یہ گانی پھر آپ نے کہا کہ میں انیجیزنگ دے جانی ہے اسپرین یا پیراسیٹامون ٹھیک ہے یعنی پیناڈال میں جس میں آ جاتی ہے نا پیراسیٹامون یا کالپول جس میں آ جاتی ہی ساری پھر انٹی مایکروبیل ثرابی دینی ہے دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ وائرل ہے یا پنگل وہ سویب لے گیا بھیجے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا انٹی مایکروبیل ثرابی شروع دینی ہے موسٹ آف دی انفیکشن وہ کہہ رہا ہے اس ٹپٹو کوکس کی بجرد سے ہوتی ہے ساتھ میں اسی دی ہم پینسلین کو جانا وہ احتیاطاً شروع کروا دیتی جب تک ہماری ریپورٹس نہیں آجتے تب تک بچے کو بیسے نہیں چھوڑنا تب تک ہم یہ شروع کروا ہے انٹی پارٹی کی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سات سے داس دن تک جانا ہم نے کنٹینیو کرنی ہوتی ہے اس کے بعد جانا بچہ نہیں جا کہ ٹھیک ہو سکتی ہیں کمپلیکیشن میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کو ٹھیک ہی نہ کیا تو وہ اس کے بار بار ریکورنٹ اٹیکس آ سکتے ہیں بار بار وہ اٹیک کرے گا پھر پیری ٹانسلر ایبسیس وہاں پر پاس مان جاتی تو پیری ٹانسلر ایبسیس بہت زیادہ ہوگی پھر فیلنکس کے اوپر فیرنجیل ایبسیس بہت زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر جو سروائیکل جو گولو ڈائیگیسٹک لیمف نوڈ ہے نا ان کے اندر ایبسیسی من آنا چاہ جو مطلب لیمف نوڈ کے اندر آپ کو اپسیس ملے گی اور وہ اتنے زیادہ سویرن میل جائے گی یہ ہو گیا پھر وہ ایون کان کے اندر جو ہے نا وہ جانا شروع کر دے گا مطلب وہ اسٹیکن ٹیوب کے ذریعے جو اپی فیریکس تھا نا اس کے ذریعے کیا ہمارے پاس کیا ہوگا اس کی وجہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے ایکیوٹ اٹائلٹس میڈیا ہو سکتا ہے بیڈل ایئر میں جائے گا نا ہمارے پاس ایکیوٹ اٹائلٹس میڈیا ہو سکتا ہے ساز میں وہ کہ بھی وہ پریزنٹ کرے گا پھر ایون مو کڈنی کے اوپر جاکے ایکیوٹ گلومیرولو نیفرائیٹس بھی کروا سکتا ہے اس کا اتنا دہریدہ ہوتا ہے پھر سب ایکیوٹ اینڈوکارڈائیٹس دل کے اوپر اس نے جاکے افیکٹ کر سکتا ہے پھر اینڈوکارڈائیٹس یوزیلی کس کی وجہ سکتا ہے سٹپٹوکوکس اگر ویری ڈینس کا انفیکشن ہے نا ٹھیک ہے سٹپٹوکوکس ویری ڈینس یہ آپ نے مایکرو بیالوجی میں بڑے ا سٹپٹوکس اگر اس کا انفیکشن کی اوپر ہے تو پکا جائے دل کے اوپر اس نے جاکے اثر کرنا ہے تو اب وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس اس نے کہا ہوا ہے کہ ہمیں کس طرح پتا چلے گا یہ واقعی ٹرانسلائیٹس ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے ڈیفتیریا کھناک کے اندر بھی تو اسی طرح کی کچھ نہیں کچھ ہوتی ہے نا ٹھیک ہے آپ نے کس طرح ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے دیکھو اگر تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ڈیفرینشل ڈ ٹرانسلائیٹس اگر ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے یہ اس کی بڑی وجہ ہمارے پاس پائیوجینک یہ تلیم پاس فارمینگ بیکٹیریا جو ہے نا جینک آرگنیزم اس کی بڑی وجہ ہے ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس میڈیل سرفیس آف ٹرانسل کے اوپر آپ کو ایکزیو ڈیٹ مل جائے گا ٹھیک ہے اور الانگ بھی ایکیوٹ ٹرانسلائیٹس والے سارے فیچر ہیں فیور ہوگا میلیز ہوگا اپڈوم وہاں پہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ میبرینیس ٹرانسلائیٹس ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہمارے پاس دیفتھیریا کا کیس ہے خرناک جسے ہم کہہ رہے ہیں نا ٹھیک ہے دیفتھیریا کا کیس ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس جس طرح ہوتا ہے نا ابرپٹ آن سیٹ ہوتا ہے ایکیوٹ ٹرانسلائیٹس کے اندر اس کے اندر ابرپٹ ٹرانسلائیٹس نہیں ہوگا دیفتھیریا یہ سلو سلو چل رہا ہے سلو آن سیٹ ہوتا یہ بھیائنٹ کی ٹانسلائٹس اور اس کی جو نا وہ میبرین ہوتی ہے وہ ہمارے پاس گریشن کلر ہوتی ہے تو اگر گریشن کلر ہے تو اس کا مطلب وہ میبرینی ٹانسلائٹس نہیں ہے ڈفتھیلیا کا کیس ہے خرناک جیسے ہم کہتے ہیں وہ آ جائے گا ٹھیک ہے ساوٹ پیلٹ کے اوپر ہو اور وہ آپ کو ڈرٹی گری کلر ملے گا وہ کہہ رہا ہے یہ جب اس کی گریش میبرین کو ہم اکھاریں گے نا ریموو کریں گے تو وہاں سے ہمیشہ بلیڈنگ وہاں پہ آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کا ٹیپیکل کیس ہے اور یورن جب اس کا ایکزامن کریں گے تو اس کے اندر آپ کو الیومن پروٹین جو ہے نا ٹھیک ہے وہ آپ کو دیکھ جائے گی ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ جب کلچر کریں گے تھوڑا اٹھا تو اس کے اندر نا آپ کو ٹیپیکل کیس میں کرونی بیکٹیریم ڈفتھیلیا ہی ٹھیک ہے کرونی بیکٹیریم ڈفتھیلیا اسی نا آپ نے مائکرو بیارل یاد کرو یاد تو ہمارے پاس وہی کرونی بیکٹیریم ڈفتھیلیا یعنی آکے اس ڈفتھیلیا کی بڑی وجہ ہے پھر ہمارے پاس کہہ رہا ہے اگر ہمارے پاس ڈفتھیلیا بھی نہیں ہے وینسنٹ انجائنا کا کیس ہے ٹھیک ہے وینسنٹ انجائنا کا کیس ہے تو کس طرح ہم ڈفنانشیٹ کریں گے یہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس اس کا insidious in onset ہے لیکن less fever ہوتا ہے degree centigrade تک تھا لیکن یہاں پہ جانا وہ less fever ہوگا ہلکہ ہلکہ بخار ہوگا باقی less discomfort in throat ہوگی ٹھیک ہے ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ membranes کے اوپر جانا وہ usually form over one tonsil ایک tonsil کے اوپر وہ کہہ رہا ہے membranes آپ کو نظر آئے گی دوسری tonsil بلکل clear ہوگا تو مجھے جانا وہ کہہ رہا ہے ایک کے اوپر جانا اور یہ easily ہم remove کریں گے تو آپ کو جب اس کو remove کریں گے تو نیچی آپ کو irregular ulcer سے مل جائیں گے یہ اس کی typical نشانی ہے کہ vincent angina ہے کہ irregular وہاں پہ ulcer مل جائیں گے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ throat swab لیں گے گلے سے آپ swab لیں گے وہ culture لینے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ کو وہاں پہ نا جو typical disease کارگولین میں وہ fusiform bacillai ملیں گے یا spirochids آپ کو دیکھے گے ٹھیک ہے fusiform bacillai یا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ spirochids جو ہے نا جو کہ کیا سپرنگ shaped bacteria تھے نا وہ والے mostly مل جائیں تو اس کا مثلا ہے یہ vincent angina کا case تو اگر میں آپ کو diagram دکھاؤ نا یہ picture یہ دیکھو جب اس نے اکھا رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو ulcerated area irregular ulcer سے جو ہے نا وہ آپ کو مل رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس vincent angina basic نہیں یہ ہوتا کہ vincent angina یہ کہہ رہا ہے کہ necrotizing acute gengeivitis کی طرح کا یہ case ہے ٹھیک ہے مطلعہ اس کے جنجائبہ مسودے وغیرہ وہ اس کے درے انبار ہوں گے مطلعہ اگر یہ بھی نہیں ہے تو وہ کہہ رہا ہمارے پاس differential diagnosis میں ہو سکتا ہے infectious mononucleosis mononucleosis کا case ہو تو اس کے درے کیسے differentiate کریں گے یہ کہہ رہا ہے کہ موستی جو patient ہوگا وہ young adult ہوگا ٹھیک ہے تو دونوں tonsils جو ہے نا وہ بہت زیادہ enlarge ہوں گے enlarge دونوں tonsils ٹھیک ہے پھر وہ کہہ رہا ہے اور ان کے اوپر جو نا ان دونوں tonsils کے اوپر ایک membrane کی جو نا وہ covering آپ کو نظر ہے گے پھر local discomfort ہوگی صحیح ہے پھر جو lymph node ہے نا وہ enlarge ہوں گے ان posterior triangle up neck میں تو posterior triangle up neck کے اوپر آپ کی lymph node انڈال جاؤں گے ساتھ میں جب اس کی سپلین دیکھیں گے تو سپلینوں میگیلی بھی آپ کو نظر آگی تھی سپلینوں میگیلی پوسٹیٹر triangle کہ آپ neck کے اوپر palpate کریں گے نا تو آپ کو وہ lymph node بڑے ہیوی قسم کے میری جائیں گے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں بھی موستی تب بندے کو پتا چلتا ہے جب انٹی بائٹیک بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتے تو یہ alarming condition ہو جاتی انٹی بائٹیک کا ہمارے پاس فیلی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اس کا فیلی رہو جائے جب ہم سمیر کرتے ہیں تو میں 50% وہ کہہ رہا ہے lymphocides وہاں پہ مل جاتے ہیں سمیر پہ تو یہ اس کی ہے infection mononipleosis کی next اس نے کہا ہوا ہے ہمارے پاس اگر case آجائے یہ granulo cytosis کا ٹھیک ہے تو کس طرح ڈیفرینشیٹ کریں گے یہ granulo cytosis تو وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ ulcerative necrotic لینز آپ کو دیکھ جائے گی ulcerative necrotic لینز آپ کو دیکھ جائیں گی ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس tonsils جو ہے نا وہ not only لیکن یہ نا اورو فیرنکس کی اندر جو ہے نا mostly آپ کو دیکھ جاتی ہیں ulcerative لینز tonsils کبھی کبھار اس میں باج جاتا ہے patient جو ہے نا وہ severely ill ہوگا بہت زیادہ بھی مہار ہوگا تو بخار بھی ہوگا acute reflument فارم اگر ڈوکٹر لوکوسائنٹ کی جو ہے نا وہ لیکوسائنٹ کاؤنٹ جب آپ کریں گے بلاڈ میں تو آپ کو جانا وہ 2000 سے بھی کم پر کیوبک پر ایم ایم سے بھی کم ملے گا اور نیوٹروفیل بھی جو نا وہ 5% سے بھی reduce ہو چکی ہوں گے نیوٹروفیل اتنا زیادہ یہ خطرناک کیس ہے ایک رینیو سائٹوسی پھر وہ کہہ رہا ہے اگر اس کو لیکیومیاں ہوگا نا وہ کس طرح differentiate کریں گے تو اگر لیکیومیاں کا کیس ہے اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس جو پریفرل بلڈ ہے نا وہاں پہ آپ کو total lymphocyte count جو ہے نا وہ ہمارے پاس ایک لاکھ سے بھی کام پر کیوبک ایم ایم سے بھی کام ہمیں ہمارے پاس ملے گا یہ ہمارے پاس ہوتا ہے لیکیومیاں کا کیس پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ایفتس السر اگر اس کو ہوگا تو اس کے اندر کیا ہوگا ایفتس مطلب مو کا السر ہے تو اس کے اندر اورل کیوٹی اور اوروکہرنگس انمار ہوگا اور ویری پینفول یہ کیس ہوگا پھر ملیگنٹ آنسل یا ٹرومیٹک میں وہ کہہ رہا کہ کوئی بھی نہ اس کی ہسٹری ہوگی انجری کی تو اس کے بعد ہوگا یا پھر کنڈیڈیل میں ہمارے پاس ہوگا تو اس سب کو ہم نے کس طرح جو ہے نا یہ سب کو اب ڈیفرنشیئٹ کرنا ہے تو میں نے بتا دی ہیں اب آپ اپروچ کس طرح کریں گے سب سے پہلے بتاہری بات ہے آپ نہ ہسٹری لیں گے اس پیشنٹ کی اس کے بعد ہی اس تلیں گے نا دائیگنوسیس کے لئے آپ کے پاس سب سے پہلے ہسٹری آپ نے لینی ہے اچھی تھی آپ ہسٹری لیں گے تو آپ کے پاس دائیگنوسیس اچھا بان جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے فیزیکل اگرامنیشن کرنی ہے اس کے بعد آپ نے جانا وہ ٹوٹل اینڈ ڈیفرنشیل کاؤنٹ کر لینا ہے تاکہ ہم اگرینلوس سائٹوسیس لیکیومیا نیٹروپینیا اور انفیکشن مونو نیکلوسیس کو ڈیفرنشیئٹ کر سکیں ٹھیک ہے تو وہ ٹوٹل اینڈ ڈیفرنشیل کاؤنٹ جانا وہ آپ نے کروا لینا ہے پھر بلڈ سمیر جانا اس کے اندر دیکھنا ہے ایک ٹیپیکل سیل کتنے کو ہیں وہ دیکھ لینا ہے ساتھ میں آپ نے گلے سے سویب لے لینا جس طرح کرونا ٹیس نہیں کرتے ہیں گلے سے وہ تیلہ سائک مار کے تو تھراؤڈ سویب لے کے نا وہاں سے کلچر لینا اور پتہ جائے گا کہ آپ کو پائیوجینک بیکٹیریا ہے پھر اگر زیادہ ضرورت پڑے تو آپ نے بون میرو جو ہے نا وہ نیڈل بائیوپسی کر لینا ہے اور اس کے علاوہ دوسری جو نا وہ ٹیسٹ آپ نے مونو سپار ٹیسٹ ہوگا اور بائیوپسی بغیرہ کر کے آپ کے پاس یہ کیس مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہوگی اب ہم کرتے ہیں اس کے اندر اس نے ایک لکھی ہوئی ہے فیوشل ڈیپتیریا کے بارے میں وہ کیا ہوتا ہے فیوشل ڈیپتیریا فیوشل ڈیپتیریا کے بارے میں مطلب یہ انفیکشن ہے جو کہ ہمارے پاس گرام پوزٹیو بیسیلس کی وجہ سے ہوتا ہے ڈیپتیریا جو نا وہ گرام پوزٹیو ہے نا اور یہ بیسیلس مطلب روار شیفٹ تھا اب اس کے اندر وہ کہہ رہا کہ یہ کرونی بیکٹیریوم ڈیپتیریائی کی وجہ سے جو نا بیکٹیریہ کا نام پورا کہا کرونی بیکٹیریوم ڈیپتیریائی بکے در سارا لکھا وہ اس کی وجہ سے اور یہ ہمارے پاس ڈراپلٹ انفیکشن کی وجہ سے ایک سے بچے کو ہے نا اس نے کھانسی کیا ہے تو اس کی تھوک سے جانا وہ دوسرے میں چلا جائے انکیوبیشن اس کا پیرٹ چھبیس دن کا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ پرسن جو ہیں نا وہ کیریئر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ان کے اندر آرگنیزم جو ہوتا ہے لیکن وہ سیمٹمز ہو نہیں کرتا لیکن اس کی تھوک سے کسی اگرے بندے کو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے کلینکل فیچر میں کیا ہے وہ کہتا ہے کہ چلڈرن سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہیں اس کے اندر پھر اورو فیرنکس مطلب اپی فیرنکس تھا اور ہائپو فیرنکس تھا اورو فیرنکس تھا جو دبان تک آرہا اوپر درمیان والا اورو فیرنکس سب سے زیادہ انوال ہوگا پھر اس کے ساتھ لیرنگ ساپ کا انوال ہوگا پھر نیزل کیویٹی کو بھی ایسا ایسا انوال کر دے گا جب آپ بچے کا گلہ دیکھیں گے نا وہ ٹنگ ڈیپریسر کے ذریعے پڑھا ہوگا 11 کلاس کے اندر تھا بچی اس کو گلے میں خناک تھا وہ اپنی ماں کے گوزے بیٹھے ڈاکٹر صاف جاتے ہیں پھر اس کو دیکھتے ہیں جو بھی تھا اس کے اندر وہ اس کو خناک ہی تھا وہاں پہ آپ کو کہے گا گریش میبرین اس کے گلے کے اندر آپ کو دیکھ جائے گی ٹیپیکل نشانی ہے ٹونسل کے اوپر اور وہ گریش میبرین ایون اوپر صافٹ کلٹ کے اوپر بھی ہوگی اور نیچے پوسٹیر فرینجیل وال کے پیچھے تک پیچھے ساتھ اوپر بڑی کریئر نظر آتی ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جب اس کو آپ ریموو کریں گے تو نیچے سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی خون رسنا شروع کر دے گا تو سروائیکل نیف نوڈ وہ انلاز کر دے گی ساتھ میں جو جو گیلو ڈائیسٹک نوڈ ہے یہ بھی آپ کے انلاز ہو جائیں گے اور پیشنٹ کو اتنی ٹینڈنیس ہوگی کہ اس کی جس طرح ہوتی نا بل کی گردن اس کو ہم کہتے ہیں بل نیک اتنی موٹی ساری جو نا اس کی گردن ہمارے پاس آ جائے گی یہ اس کے سارے موگو کہ گردن جو جانا اس کی بڑی موٹی ساری ہوگی اس سے ہم کہتے ہیں بل نیک تو ٹیپیکل کیس ہے بل نیک کا فیوچرل ڈکٹیریہ یا کرونی بیکٹیریہ ڈکٹیریہ کے در اور اس کو جانا وہ پیشنٹ بیمار ہوگا لیکن فیور جو ہے اس کو 38 ڈگری سی انٹیگریٹ تک جانا اس کو بکار رہے گا اب اس کو ہم نے فوراں ٹریٹ کرنا ہوتا ہے انٹی بیکٹیریل انٹی ڈکٹیریل جو نا وہ انٹو ٹاکسن دے کے اگر نہ ٹریٹ کی آ رہا تو ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے یہ ایون دل کے اوپر آگئے مائوکار ڈائٹس کروا سکتی کمپلیکیشن بتا رہا ہوں اگر نہ ٹریٹ کیا تو کارڈک اریدمیاں ہو سکتا ہے دل کے اوپر اس نے ایک ٹلک کرنا ہے پھر ایکیوٹ سرکولیٹری فیلیر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہہ رہا ہے پیریلیسید ہو سکتا ہے سوفٹ پیلٹ کا ٹھیک ہے ڈائیافرام کا اور آنکھ کی جو آکیلر مسئل ہیں آنکھ کے مسئل ہیں اس کا ہمارے پاس پیریلیسید ہو سکتا ہے یہ ہمارے پاس ایک ٹیپیکل باتیں ہیں اب وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کی آزشنے کرنی ہیں آپ کے پاس جانم ٹاکسہ بیٹھے ہوئے اپنے کلینر کے اوپر تو آپ نے ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے سیمپل ڈیفٹی یاکہ اس ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دینی ہے ٹریٹمنٹ اپ ڈیفٹی اور کلینیکل سیسپینشن میں بداؤڈ ویٹنگ فار کلچر ریپورڈ آپ نے کلچر سویب لے جینا ہے ہسٹی ہسٹی لے کے کلچر بھیجینا ہے لیکن آپ نے ریپورٹ آنے سے پہلے پہلے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دینی ہے فوراں سے پہلے ٹریٹمنٹ ویٹ نہیں کرنا اس کا ٹھیک ہے کہ ریپورٹ ہے کہ یہ ہم دیکھیں گے آیا ہے نہیں پس ہم نے احتیاطا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنی ہے ایمیس ٹو نیوٹرلائز فری ایگزو ٹاکسن جتنا بھی ہمارے پاس ایگزو ٹاکسن ہے نا اس کو آپ نے ہمارا ایم یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم نے نیوٹرلائز کرنا ہے تاکہ وہ کہیں اور دل کے اوپر فیکٹ نہ کرے ونہ بچے کا دل ختم آنکھ کے ختم اور وہ گیا جتنا بلاڑ کے سر کو لیٹھتی ہے کہ ایگزو ٹاکسن ہے اس کو ہم نے کل کرنا اور جو آرگنیزم پیدا کر رہے ہیں اور ایگزو ٹاکسن ان کو ختم کرنا ہے پھر ڈوز آف انٹی ٹاکسن جو ڈیفتیریا کی انٹی ٹاکسن ہے وہ بیس کرتی ہے کہ کتنا ڈیوریشن ہو گیا ہے آپ اسٹی لیں گے تو ڈیوریشن اور اس کی ایک سویریٹی کی اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے بہت زیادہ تو ہم نے انٹی ٹاکسن زیادہ لگا رہی ہے ٹ ٹاکسن کے ساتھ اٹھالیس گھٹے سے کم کی اندر جو آنا وہ ڈیفتیریا ٹاکسن کی یورٹ اپنے لگانے ہوتے ہیں جب میبرین جو نا وہ کنفائنڈ اور ٹانسلٹ کے ساتھ ہیں پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اسی ہزار سے ایک لاکھ بیس ہزار لگا رہی ہے ایک لاکھ بیس ہزار یورٹ جو ہے اگر وہ اٹھالیس گھٹے سے زیادہ لونگ پرو لانگ پرو لانگ ہٹھے نا تو اس کیلئے ہم نے یہ ڈوز لگا نہیں ہوتی اگر اٹھالیس گھ سے کم ہے تو بیس ہزار سے چالیس ہزار اگر اٹھالیس کھنٹے سے زیادہ گزر گیا تو پھر ہم نے ڈوز بڑھا دی نہیں ہے اسی ہزار سے ایک راکھ بیس ہزار کی ڈوز لگا دیری ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہہ رہا ہے انٹی ٹاکسن جونا ہم نے آئی وی انٹرابینیس دینیوں کی انفیوجن سلائن جونا وہ سکسٹی مینٹ کے اندر اندر ہم نے جو انفیوجن اندر وہ لگانا ہوتا ہے پھر سینسٹیوٹی جونا وہ کہہ رہا کہ سویرٹی تو ہار سیرم چھوٹ بی ٹریٹیڈ وی انٹرابینیس ٹیسٹ کے ذریعے ہم نے اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ کبھی کے بعد ہائپر سینسٹیوٹی بھی ہو جاتی ہے اس کو ہم نے فوراں سے پہلے جانا وہ پکڑ کے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے ہائپر سینسٹیوٹی نہیں ہونے دینی بچے کو انٹی بائٹی اس کے اندر کہہ رہا ہے بنزائل پینسلین چھے سو میلی گرام والے ہر چھے گھنٹے بعد دینی ہے بنزائل پینسلین چھے سو میلی گرام والے اور یہ کتنے دن دینی ہے سات دن تک ہونے یہ چلانی ہوتی ہے پھر سات دن میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اگر بچہ پینسلین سے کچھ لوگ الرجیک ہوتے ہیں تو اس کو ہم نے کہا کرنا ہے ایریترومائیسن جانا وہ یوز کر لینا جن کے اندر پینسلین کی سینسٹیوٹی ہوتی ہے یہ موٹی موٹی بات میں میں نے بتایا دیم ایکیوٹ کے بارے میں یہ ٹھٹا لگانے والی چیزیں ہیں 48 گھٹے سے کام ہوگا زیادہ ہوگا پھر آئیوی چلا دینی ہے پھر بنزائل پینسلین دینی ہے اگر اس کو سینسٹیو ہے تو پھر ایریترومائیسن لگا دوں چھپ کر کے اچھا اب ہمارے پاس لاسٹ پہ رہا کے کرونک ٹرانسلائیس ویڈیو کافی لبی ہوگی اپلوڈنگ میں مستہ ہوگا مجھے کوئی بات نہیں ہے کرونک ٹرانسلائیس کے بارے میں کچھ بھی اس لئے باتیں کی ہوئی ہیں کرونک ٹرانسلائیس کے بارے میں کہہ رہا کہ یہ جب ایکیوٹ کو ہم نے ٹریڈ نہ کیا اب یہ ذہن ہو رہی ہے باقی ذہن ہو رہی ہے اوکے جی جب ہمارے پاس ایکیوٹ ٹھیک نہیں نہ ہوتا تو ہم وہ کرونک کے اندر جو ہے نا وہ کنیشن چلی جاتی ہے ٹھیک ہے کمپلیکیشن آف ایکیوٹ اس کرونک ٹرانسلائیس اب یہاں پہ جو ہے نا وہ مایکرو ایپسیس جو ہے نا وہاں پہ پائیوریس ٹیشو کے اوپر بنتے جائیں چھوٹے 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 ایپسیس آپ کو ملتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جو کیلیمفائیڈ فولیکل جو ہے نا ٹانسل کیلیمفائیڈ فولیکل ان کے اندر آپ کو کہہ رہا کہ چھوٹے چھوٹے پاس اچنی ندہ بھار جاتی ہے پھر وہ کہہ رہا کہ سب کلینیکل انفیکشن آف ٹانسل ویڈاوٹ کرونک انفیکشن جو ہے نا وہ ایون سائنیسیس تک بھی جا سکتا ہے آنا سانیوسائٹس کروا دیکھا اور ایون جو ہے نا وہ ٹیز جو ہے نا اس کے اوپر بھی جو نا وہ اس کا کہہ رہا ہے کہ پری ڈیسپوزنگ فیکٹر ہے ٹھیک ہے ٹھوش کیا ہوتی ہیں اس کی کرونک ٹانسلیٹس کی وہ کہہ رہا ہمارے پاس ٹائپ میں آ جاتا ہے ہے کرونک فولیکلر ٹانسلر ٹھیک ہے ٹانسلائٹس اس کے علاوہ کرونک پیرن کائمیٹیشیس ٹانسلر ٹانسلائٹس اس کے علاوہ کرونک فیبرائیڈ ٹانسلائٹس ٹھیک ہے کرونک فولیکلر میں کہہ رہا ہے کہ ہیر فولیکلر کرپٹس آر جو آپ کی کرپٹس ہیں اس کے اوپر سارے چیزی چیزی میٹیریل وہ یہاں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس فولیکلر میں ہم نے پہلے بھی دکھا تھا کہ یہ ییلو اس پارٹس آپ کو دیکھ جائیں گے جبکہ کرونک پیرن کائمیٹس میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ٹیشیو ہے اس کا ہمارے پاس ہائپرپلیزیا ہو چکا ہوتا ہے اور یہ ٹانسلائٹس ہی اتنے جو انلاج ہو جاتے ہیں کہ وہ سپیچ میں ریسپائریشن میں اور ایون ڈیگلوٹیشن مطلب کس ویلوینگ کے اندر جانا یہ مسئلہ کرتے ہیں بولنے سے بھی کاثر ہوتا ہے سانس لینے سے بھی اور کھانے سے بھی جبکہ یہ ہمارے پاس کی اندر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو سلیپ اپنی ہے جبکہ سوتے سوتے تو اس کا ساس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کیس کے اندر لبکہ فیبرائیڈ کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ٹانسل چھوٹے رہا جاتے ہیں لیکن وہ انفیکٹیڈ ہوتی ہیں ان کے اندر ریپیٹڈ سور تھراؤٹ بار بار وہ کہتے ہیں کہ ٹاکٹس میں میرا ہد دوسرے دن کلہ خراب رہت ہے یہ ہوتا ہے کلینیکل فیچر میں کیا ہے ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ ریکوڑن اٹیک آف سور تھراؤٹ بار بار جس کو سور تھراؤٹ ہو رہا ہے نا اس کے اندر مطلب ہے کہ وہ کرونک ٹانسلیٹس کا کوئی نہ کوئی یہ کیس ہو سکتا ہے ان میں سے ٹھیک پھر وہ کہہ رہا ہے کہ کرونک ایریٹیشن تھراؤٹ اس کو بڑی لمبی خانسی ہو سکتا ہے وہ ٹی بی ہو یا پھر وہ کرونک ٹانسلیٹس کا کیس ہے کہ مطلب کرونک کاف اس کے اندر بڑا جو نا وہ ہوتا ہے پھر مجھے ٹیسٹ بڑے گندے آتے ہیں اس کی ایک بڑی نشانی ہے وجہ کہ وہ سارا اور ساتھ میں اس کی جو موس ہے نا فاؤل سمیل آتی ہے گندی بدلو موس سے آتی ہے جس کے اندر وہ وجہ کہ اس کی جو پاس ہوتی ہے نا کریپٹس کے اندر وہاں سے سزال ہوگی جہاں پاس ہوگی وہاں سمیل ہوگی پھر ٹھیک سپیڈ جب وہ بولے کر اس کی آواز بڑی بھاری سی ہوگی اور وہ اس کو کھاتے ہوئے جانا وہ نگلنے میں بڑا مسئلہ ہوگا سویلون کے اندر بہت مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے اور وہ ایون سوتے سوتے جانا وہ اس کا سانس مات دو رہا ہوگا مطلب وہ چوکنگ کی کنیشن جا رہی ہوتی ہے اچھا ایگزیمینیشن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے جب جناب آپ ڈاکٹر صاحب گئی ہیں نا اس پتہ چلا کہ وہ کروننگ پلاس لیٹس کا کیس ہے کس طرح پر ریزنٹ کرے گا کیس آپ آپ نے سب سے پہلے جا کے نا وہاں پہ یہ ڈگری آپ انلاجمنٹ دیکھنے کی کتنے بڑے ہیں یہ ٹانسل ٹھیک ہے اس ڈگری کو نوٹ کرنا ہے پھر اگر تو وہ میڈ لائن کے اندر آ رہے ہیں دونوں رائٹ اور لیپٹ والے میڈ لائن میں آ کر ہاتھ ملا رہے ہیں ٹانسل ٹھیک ہے یہ تھا نا یہاں پہ تھا ایک یہاں پہ تھا اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ یہ درمیان تک آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرونک پہرن کائمیٹیشس ٹانسلیٹس کی یہ بن جا ہے ٹھیک ہے مطلب دونوں نے اپنے پاؤں ملا لیے درمیان میں آکے میں نے تو یوں یاد کیا ہوا تھا کہ پہرن کائمیٹیشس کے پھر وہاں پہ جب یلو آپ کو مل جائیں گے سپارٹ ٹھیک ہے اگر یہاں پہ یلو یلو کچھ نہ کچھ چیز ملے تو یہ مطلب کرونک فولیکلر کی نشانی ہے ٹھیک ہے تو نمبر تھرڈ بھی آپ نے یلو سپارٹ دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس اس کی فولیکل میں یلو ہوتا ہے پھر پانسل وہ کہنا کہ سمار ہوگا لیکن پریشر جو نا وہ جب پڑے گا وہاں پہ تو چیزی مٹیریل اگر آپ کو دکھ جائے وہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس فیبرائیڈ ہے مطلب اس کے کریپس کے اندر چیزی 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 چیزیں پاس ہے نا تو اس کے در وہ سور تھرات بار بار اسی وجہ سے ہو رہا ہے پھر انداز جب آپ اس کے دیکھیں گے تو آپ نے جگلو ڈائیگیسٹک لیمف نوڈ جائے نا وہ لازمی دیکھ لینے تو آپ کو پتہ ہمارے پاس ٹیٹمنٹ کیا کرنی ہے جنرل ہیلتھ اس کی ڈائیٹ ٹھیک کرنی ہے ٹیٹمنٹ کے میں آپ نے سب سے پہلے انفیکشن اگر ناث کا ہوا وہ بھی ٹھیک کرنا ہے نوز کا انٹریکشن وہ بھی ٹھیک کرنا ہے سائنس کا بھی انفیکشن ٹھیک کرنا ہے اگر ناث ٹھیک ہو تو پھر ہمیں ٹانسل کو کاٹ دینا جسے ہم کہتے ہیں ٹانسل ایکٹمی چپ کر پھر اس کو کاٹ دو بس تو ہمارے پاس پیشن ٹھیک ہو جائے گا کمپلیکیشن کیا ہے اگر اس اور ٹانسل کے ساتھ جو بھی پیری ٹانسل ہے نا وہاں بھی سارے کا سار ایفسس ہوگا پھر فیرنجیل فیرنگس کے اندر ایمن وہ جا کے فیرنجیل ایفسس کروائے گا پھر انٹرا ٹانسل ٹانسل کے اندر تک چلے جائے گا ایفسس ہو جائے گی انٹرا ٹانسل اور ایفسس پھر ٹانسلائٹس پورے ٹانسل کی انفلامیشن تپاٹ اپ بھرے ہوئے ہو گئے پھر وہ کہہ رہا کہ انفیکشن کی اگر آپ نے فوکس نہ کیا تو وہ ریومیٹک فی پھر اس نے ایک لفظ لکھا ہوا ہے ٹانسلو لیتس وہ کیا ہوتا ہے بیسی بلی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بس اس کے بعد ہمارا یہ چپٹر آنموس ختم ہے اس نے ایک کنڈیشن لکھی ہوئی ہے ٹانسلو لیتس یہ بیسی کے لیتے ہیں جن کو کرونک ٹانسلائٹس ہوتا ہے ان کے در وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی کرپٹس ہوتی ہیں جو میڈیا سائیڈ پہ یہ کرپٹس ہیں یہ یہاں پہ بلاک ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بجا کیا وہی ڈیبرس اپیتھیلیم بکٹیریہ اور فوڈ پارٹیکل یہاں پہ فس جاتے ہیں جب یہ فس جاتے ہیں تو لیتر رہائینولیت ہم نے پڑھا تھا نا اس کے لئے تھا کیلشیم اور فاسفیڈ کے سٹون بن جاتے تھے یہاں پہ بھی سیم آپ نے بتا رہا ہے کہ کیلشیم اور میگنیشیم جو ہے نا سوری میگنیشیم تک فاسفیڈ نہیں تھا کیلشیم اور ایم سیٹ ٹھیک ہے میڈیکل کیاڈٹ میں تو وہاں پہ دیکھ لو کہ کیلشیم اور میگنیشیم کی یہاں پہ سٹون بن جائیں گے تو ٹیٹمنٹ کیا ہے چپ کر کے آپ نے یہ سٹون پکڑ کے نکال دو تو آپ کی ایک رپ ٹھیک ہو جائیں گے اس کو مگرد ہے ٹانسیلولیت پہر ہمارے بات ہے انٹرا ٹانسلر اپسس انٹرا ٹانسلر اپسس وہاں پہ کیا ہوتا ہے بیسی کلی سب ٹانسل کے در پاسپس اگر بہت زیادہ ہے تو آپ نے ٹیٹمنٹ کیا کرنی ہے انٹی بائٹ ایک دینی وجہ ہے پاس کی بڑی وجہ کیا اسٹرپٹو کوکس سٹرپٹو کوکس بہتا رہے ہیں اور ڈرینیج اگر ساتھ میں کردیں گے پاس کی تو آپ کے پاس وہ جو رہا ہو جائے گا اگر نہ ٹھیک ہو تو آپ نے لیٹر میں ٹانسل ایکٹری بھی کر کے اس کو ٹھیک رازمی کرنا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر لنگول ٹانسل کچھ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کو ہوتا تھا ایڈیڈائیڈ ٹیوبل ٹانسل یہاں پہ ہمارے پاس تھا فیرجیل اور یہاں پ ٹانسلائٹس ہو سکتا ہے یا پھر وہ کہہ رہا ہے ہائپوٹروپیس کی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا پھر وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ اپسس بغیرہ مان سکتی ہے تو بس یہ تین باتیں اس نے کی ہوئی ہیں تو آپ کا یہ ساری کا سارے چپٹر ختم ہو گیا ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا بلڈ سپلائی ہم نے بتا دیا وینس لیفیٹک یہ پنکشن اس کے بتا دیئے ٹھیک ہے لوکل امیونٹی اور وہ کریپٹس آپ کو میں نے دکھا دیا کریپٹا مینگنا ایک بڑا ساپ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ پرامری کریپٹس چھوٹے چھوٹے سکینڈی کریٹس جو اس کے پرامری کے اندر پر چھوٹے چھوٹے منتے ہیں اس کو سکینڈی کریٹس کہتے ہیں یہ بینڈ میں نے آپ کو بتا دیا سارا کہ جس کے اندر آپ کے پاس وہ سپیرئر کونسٹکٹر مسل ہے سٹیلوکا لاؤسیو فرنجل نرو ہے پھر اینگلہ منڈبل ہے سب منڈبل ہے سلیو گریٹ ہے پھر اینگلیو بیزیلر فوسہ ہے پھر یہ بلڈ س سینڈنگ فرنجل میکزلری کی نیچے آ رہی ہے ڈیسینڈنگ کی برانچ آ رہی ہے اور یہ آپ کے ساری قصر ایکیوٹ ٹانسلائٹس پھر ہمارے پاس اس میں یا ایکیوٹ کتھرال یا سپرفیشل فولیکلر پرانکایمیٹیشیس یا میرینیرس ٹانسلائٹس ایٹیالوجی کیا ہے وہ سکول گوئنگ چول ہیں ہیمولیٹک سٹیپٹوکوکر ایچ انفلینزانیموں کو کئی میں نے بتا دیا پھر سور تھرارہ ڈیفیکلٹی سوالنگ ایر سیٹا مول ایسپرین انٹی مائکروبیل ثرافی پینسلین دینی ہے اگر وہ پینسلین سے الرجی ہے تو اس کو ایریترومائسن دے رہی ہے کمپلیکیشن کیا جائے ہی ہے مارپیسل اپسلس سے وہ سروائیکل لیپکین لازماریمارٹک فیور دل کے اوپر گلومیرونو ہینڈوکار ڈائیٹس گلومیرون اپریٹس بات بتا دیا ہوا تھے پھر ڈیفرینشل ڈائیگنوزی میں وہ کہہ رہا ہے میبرینیس کو کس طرح ڈیپتھیریا کو کس ط بھی ہو گیا انسیڈیس ہو گیا آنسیڈ لیکنس کی فیوزی فارم آپ کو سپائرو گیٹس سپرنگ شیپ ہی ملے گی پھر انفیکشن مونونکلیس میں جانا وہ میبرینیس میں سلینو میگیلیس کے طرح ہوا کا پوسٹیٹر ٹرائنگل آف نیک کے پر لیپو سائیڈ میں نے بتایا آپ کو پھر وہ کہہ رہا ہے ایک گرانیلو سائیڈیل السیڈیو نیکروٹرگلین ہوگی لیکیمیا میں وہ کہہ رہا ہے سیونٹی فائی پرسن میں اس کی یہ ویلیوز یادکار ایک ایفت سے سلسل میں مو کا جائیں اوروزیر کایوز صمال رکوائٹ ہوگی بلیگننسی اور ٹرانسل طرام ایٹگ میں وہ کوئی چوٹ ہوگی لگیگرین کینڈیڈیا میں کویا کہہ رہا ہے وہ اس کی جوہاں وہ دیگنوزی ہم نے کیس طرح پھر کرنی ہے اس لیے کہ examination کریں گے فیوشل ڈیفتیریا میں جو ہے جس کے اندر ڈیفتیریا ہوتا ہے وہ کیریئر بھی ہو سکتا ہے دو سے چھے در اس کے cronibacterium ڈیفتیریا جو گرام پازٹیو ہے چلڈرن افیکٹ ہیں اورو فیرنس افیکٹ ہے گریش میبرین ہے کمپلیکیشن بتا دیں اگزو ٹاکسل کو سب سے پہلے ریموو کرنا ہے جب تک ریپورٹ نہیں آتی ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ سارے ایئر ویو اگر ابسٹرکشن ہو سکتے ہیں ٹیٹمنٹ میں یہی آپ نے جو ہے نا وہ فوراں سے پہلے شروع کر دینی without waiting the culture report پھر ڈوز آف انٹی ٹاکسن دے دینی ہے بیس ہزار سے چالیس ہزار یونٹ آف ڈیفتیریا ٹھیک ہے اگر اٹھالیس گھنٹے سے کام ہے اگر اٹھالیس گھنٹے سے زیادہ تو اسی ہزار سے ایک لاکھ بیس ہزار ٹھیک ہے پھر انٹی ٹاکسن جانا وہ آئی وی دینے سلائن کے اندر سکسٹی مینٹ کے اندر ٹھیک ہے پھر وہ کہہ رہا ہے انٹی بائٹک 600 میلی گرام بیندائل پینسلین دینی ہے 6 گھنٹے کے اندر 7 دنوں کے اگر کس کو الرجی ہے تو اریترومیسن دینی ہے 500 میلی گرام 6 گھنٹے اورالی پھر کرونک میں ہمارے پاس ہوا گئے کمپلیکشن اب بچوں میں ہوتی کرونک پولیکلر پہرانکیمیٹس اور ہمارے پاس پی ایپس گئے دیکھو پہرانکیمیٹس پولیکلر اور ہمارے پاس فیبرائیڈ ہوگا ریکورنٹ اٹیکس سورتھرار کا بیٹ ٹیسٹ ہے کرونک ایڈیٹیشن ہے ٹانسلائٹس میں ٹریٹمنٹ ہم نے دیکھ لی ٹانسلیکٹمی کر دینی اگر نہ ٹھیک آپ نے ڈائیٹوس کی ٹھیک کرنی اورل ہیلس ٹیک رکھنی ہے ایپسیس ہوگا یہ کمپلیکیشن میں آگیا بچوں والی بات ڈیزیز آف لنگول ٹانسل میں میں نے تین ویسات ایکیوڈ لنگول ٹانسل ہائپرو ٹروپی ہو سکتی ہے یا میرا ایپسیس ہو سکتی ہے کوئی اس کے اندر ایپورٹنٹ بات نہیں ہے تمہارا یہ چپٹر ختم ہو گیا ہو فوری تھوڑی ویڈیو لمبی بان گیا لیکن انشاءاللہ یہ آپ کے ہلپ کرے گی اور یہ چپٹر ایپورٹنٹ سرین چپٹر ہے اس کے اندر سے ہمیشہ دوزار انیس میں بھی آیا ہوا ہے سپلی میں بھی اینوال میں بھی آیا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر دوزار چوزہ میں بھی آیا ہے دوزار آٹھ میں بھی چھے میں بھی ساتھ میں بھی ایپسیس کے اندر سے یو کیوز آیا ہوا ہیں ایپورٹنٹ ٹھیک ہے ایپیو ٹانسلائٹرز کو کسی صورت چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو پیرنٹ کارمیٹی ٹانسلائٹرز مل رہے ہیں گریش بھی بھی ٹانسلائٹرز کریپٹ میں لیکٹ سائیڈ کے پر دیکھ رہے ہیں ابھی نیکس ہے ہیڈ نیکس کی انفریکشن اور بس یہ بھی تھوڑا سا لمبا ہی چپٹر ہے لیکن انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہوپولی فلی امپورٹنٹ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کے ذرے سے آتے ہیں ضرور تو نیکس ویڈیو میں آج ہے thank you so much اللہ آپ کے ساتھ